ہیلو ڈیئر سوڈنٹس آج ہم توپک کریں گے ڈی موڈلیشن یا پھر ڈیٹیکشن آف ایمپلیچوڈ موڈلیٹڈ ویو دیکھو ڈی موڈلیشن کہاں ہوتا ہے ریسیور پہ اب لاسٹ ٹیم ہم نے کیا تھا ایمپلیچوڈ موڈلیٹڈ بنائی ٹرانسمنٹ کری اب ریسیور اس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کا کام کیا کہ اس میں سے ہمارا میسے سگنل کو الگ کر دینا اب وہ کس طرح کی پرسیس ہوتی ہیں بلوگ ڈائیگرام سے بھی بنے سمجھیں گے ہم سرکیٹ سے بھی سمجھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے دیکھو جو ہماری ایم ویو ہماری ریسیو ہوئی سب سے پہلے تو جیسے ایم ویو سوں گی وہ الیکٹرومیگنیٹیو ایس انٹینہ نے ریسیو کری اس کو الیکٹریکل فرم میں گنورٹ کیا جاتا ہے دوسرا سٹیپ اس کو ایمپلیفائی کر دیا جاتا ہے کیونکہ راستے میں اٹینویشن ہو جاتی ہے اس کے سٹینٹ کم ہو جاتی ہے ایمپلیفائی کر دیا اب اگلا کام اس کو سپریٹ کرنا میسے سگنل کو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کی میسے سگنل کی فریکنسی کم ہوتی ہے اور اس میں کیریئر ویب بھی ساتھ میں آئی ہوتی ہے سوپر اپوس ہو کر آ رہا ہوتا ہے میسے سگنل تو کیریئر ویب جو ہائی فریکنسی ہے اس ہائی فریکنسی کو ریموو کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کیا سرکیٹ ڈائیگرام یوز ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں ریسیوینگ اٹینہ ریسیوینگ اٹینہ یہ اس نے یہاں پر جب ریسیو کیا ہے ایک ادھر ٹرانس فورمر لگا دیا جاتا ہے یہ گراؤنڈ اور ادھر سٹیپ اپ ٹرانس فورمر ہوا کیا دیکھو جب الیکٹرو مگنیٹک ویبز آئی ٹائم ویرنگ الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ لے کر آئی وہ جب اس والے ال پہ یہاں پر اس کوئل کے ساتھ لنک کری تو اس میں ہوا کیا فلکس چینج ہو گیا فلکس چینج ہونے سے وہ والا فلکس یہاں اس میں انڈیوز emf بن گئی وہ میوچر انڈیکشن کی وجہے سے یہاں پر بھی انڈیوز ڈی ای 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 خیلڈ بھی یہ جو ای 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 اگے بن گیا ایک انڈکٹر بن گیا ساتھ میں اس نے ایمپلی فائی بھی کر دی یہ ایمپلی فائیر کا کام ہے کیوں ترانس فورمر سٹیپ اپ ترانس فورمر ریمپلی فائی کر دیتا ہے والٹیج کو تو دونوں کام ہو گیا یہاں پر کی جو ریڈییشن ہے ای ایم ویر ساری تھی وہ الیکٹرکل فورم میں بھی گنورٹ ہوگی اور ایمپلی فائی بھی ہوگی اب یہاں پر جب یہ اس طرف بن گئی ادھر ایک کیپیسٹر لگا دیا جاتا ہے اب ہوا گیا جتنی یہاں پر انڈیوز ڈی ایم ایف بنتی رہی کیپیسٹر چارج ہوتا رہا مطلب یہ او سی لیٹر کا کام ہو گیا مطلب جو ایمپلی جوڈ موڈلیٹیڈ ویو ہے الیکٹرکل فورم میں یہاں مل گئی ایل سی او سی لیٹر اور ٹرانس فورمر کا یوز کر کے اب جب یہ والی آؤٹپوٹ ہم نے یہاں پر دی ایک ڈائیوڈ کو پی این جکشن ڈائیوڈ کو کیوں دی ڈائیوڈ کو یہ دیکھو جب ہمیں یہاں پر مل گئی ایمپلی جوڈ موڈلیٹیڈ ویو یہ میں ڈائیوڈ بنا رہا ہوں وہی اس طرقے کی تھی اوکے اب یہ ڈائیوڈ کیا کرتا ہے پی این جکشن ڈائیوڈ یہ اس کی بائسنگ آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ پوزٹیو ہاف جب یہ فورورڈ بائس ہو رہا ہوتا ہے تب تو یہ کنڈکٹ کرتا ہے جب اس کو نیگٹیو والٹیج دیلی جاتی ہے مطلب ریوارس بائس ہوتا ہے تو یہ کنڈکٹ نہیں کرتا تو یہ پوزٹیو ہاف کو ہی آگے جانے دیتا ہے تو آؤٹپوٹ میں ہمیں کیا ملتے ہیں صرف اوپر والا پوزٹیو ہاف یہ نیچے والا نہیں ملے گا صرف یہاں پر اس طریقے سے نیچے والا گٹ جائے گا چورو اب ہمیں کیا چاہیے اوپر والا جو اینوالوپ ہے مطلب یہ ہائی فریکوینسی کے جو کمپونٹس ہمیں ریموو کرنے ہیں اور لو فریکوینسی کے کمپونٹس ہمیں چاہیے اس کے لئے یوز کرتے ہیں ایک کیپیسٹر کا کیسے؟ دیکھو ایک کیپیسٹر یہاں پر ایک کیپیسٹر لگا دیا وہ اس کو نام سی دیا ہوا تھا جو ایل سی اوسی لیٹر کا کام کر رہا تھا یہاں لگا دیا سی دیش اب کیپیسٹر کیا کرتا ہے اپنی آؤٹپوٹ میں سگنل کس طریقے سے دیتا ہے جو ہمارا کرنٹ ہے وہ امیشہ لو ریزیسٹیو پاک ہی فولو کرتا ہے جہاں لو ریزیسٹن ہے وہ اسی طرف ہی جانا چاہتا ہے کیپیسٹر کا ریزیسٹنس کیا ہوتا ہے؟ کیپیسٹیو ری ایکٹنس ایک سی ون بائی اومیگا سی تو یہاں ایک سی ون بائی ٹو پائی نیو انٹو سی مطلب جیادہ فریکوینسی کے سیگنلز کے لیے یہ کم ریزیسٹنس اوفر کرتا ہے مطلب یہ جیادہ فریکوینسی کے سیگنلز کو اپنے میں سے پاس ہونے دے دیتا ہے لیکن ہے تو جب یہاں پر سیگنلز آئے اس میں جیادہ فریکوینسی والے بھی تھے کم والے بھی تھے جیادہ فریکوینسی والوں کو اس نے اپنے میں سے پاس ہونے دے دیا تو آؤٹپوٹ میں ہمیں کیا ملیا؟ صرف یہ لو فریکوینسی کے کمپوننٹ تو یہاں ریزیسٹنس کے اکروز ہمیں ہمارا میسے سیگنلز مل گیا میسیج یہ میسیج سیگنلز پھر اس طریقے سے یہاں دی موڈیلیشن ہو گیا اب یہاں تو ٹھیک ہے کہ یہ والا جو اس کو کئی پر ویریبل بھی لگا دیا جاتا ہے کہ الگ الگ ویوز کے حساب سے اس کی ویلیو کو سیٹ کر دیا جاتا ہے کسی ویوز کے حساب سے کسی ویلیو کا کپیسٹر یوز کیا جاتا ہے کسی ویوز کے حساب سے کسی ویلیو کا کپیسٹر یوز کیا جاتا ہے تو یہاں ویریبل کپیسٹر یوز کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا سرکٹ ڈائیگرامی ہو گیا اور کوئی بھی ریزیسٹنس جس کے اکروز ہم میسے سیگنل لے رہے ہیں الیکٹریکل فرم میں آگے اس کو میسیج مل گیا کنورٹ کرنے کے لیے ہم ٹرانس ڈیوسر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی مان لو یہ آڈیو سنگنل ہے اگر تو اس کو سپیکر یوز کر لو سپیکر سے یہ ہمیں آڈیو میں آؤٹپٹ مل جائے گی تو اس طریقے سے ہمارا سرکٹ ڈائیگرام بلوک ڈائیگرام بھی اس کا بنا لیتے ہیں یہ ریسیونگ انٹینہ آر ایکس بھی لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو کام ایمپلی فائر کیونکہ راستے میں سپریند کم ہو گئی ایمپلی فائی کر دی ایمپلی فائر کا ہم کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں جو ہی نہیں سرکٹ میں بیچ میں بھی یوز کر لو سیگنل کی سٹینٹھ بڑھانے کے لیے تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے دائیوڈ لگایا تھا جو کہ ڈیٹیکشن کا کام کر رہا تھا ڈیٹیکٹر بٹ ایک ہم آئی ایف سٹیج یوز کرتے ہیں انٹر میڈیڈ فریکوینسی سٹیج جو وہ ہائی فریکوینسی کے سیگنل سارے ہوتے ہیں ان کو ایک دم ہی نہیں کم کیا جاتا ایک دم یہاں کیپیسٹر میں ایک دم نہیں ہائی فریکوینسی کے پاس ہونے دیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیا جاتا ہے تو تھوڑے فریکوینسی کمپوننٹس یہاں پر بھی ریموو کر دیے جاتے ہیں ہائی فریکوینسی تو اس کے لیے ایک سٹیج یوز ہوتی ہے آئی ایف سٹیج انٹر میڈیڈ فریکوینسی سٹیج چلو اب اس کے بعد ڈائیوڈ یعنی کی جو ڈیٹیکشن کا کام کر رہا تھا ڈیٹیکٹر اس کے بعد کیا لگا تھا اس کے بعد ہمارے کپیسٹر لگا تھا وہ کیا کر رہا تھا فیلٹر کر رہا تھا جو ان سے سیکھنا سمیں چاہیے وہ ہی آگے دے رہا تھا تو اس کے بعد بینڈ پاس فیلٹر بینڈ پاس فیلٹر اس کے بعد ہمیں میسے سیگنل مل رہا تھا ٹھیک ہے تو میسے سیگنل کو ہمیں دوبارہ مان لو اوڈیو سیگنل ہے دوبارہ ہمیں سٹیک کر سے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بار اور ایمپلی فائی کر دو تو اس کو ایمپلی فائر لگا دیا جاتا ہے ایمپلی فائر اس کے بعد ایمپلی فائر کے بعد یہاں ٹرانس بیوسر بس اس کے بعد ہمیں ہماری آؤٹپوٹ مل جاتی ہے یہاں پر لگ دو لانس میں آؤٹپوٹ جس فور میں بھی ہمیں آؤٹپوٹ چاہیے ٹانس بیوسر سے اس فور میں آؤٹپوٹ لے لو یہ ہے بلوک ڈائیگرام و دی موڈلیشن ڈیٹیکشن و ایمپلیٹوڈ موڈلیٹڈ وی کلیر ہے گلاس چاہیے آج کے لئے اتنا کافی ہے اس سے آگے ایک آگا ہم کریں گے نیکس لیکچر میں تھینکیو گلاس موڈلیشن